اسلام علیکم ناظرین ناظرین 99 میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے آئے سے ایک شخصیت ہے جو تلقو میں مہارین ہیں ان کا عجید کا نام ہے محمد عبدالسمسل جو تلقو میں ایم اے کیے ہوئے ہے آئیے ان سے کچھ خاص ملاحظت کرتے ہیں اسٹوڈیو میں سمسل آپ کا ویلکم کرتے ہیں 99 ٹی وی میں شکریہ اسلام علیکم سمسل صاحب پہلے آپ یہ بتائیے کب اور کہاں تلقو میں ایم اے کی ہے اس کا بارے میں کچھ بتائیے میری پیداسٹو لیلوفر ہسپیٹل کی ہے اور اس وما ہی میری ہائی سکول پورا گورنمنٹ ہائی سکول جنرل اور کاللی سے ہوا ہے اور تقریباً سب لگ یہی سماسطہ کے کوسے کی گاؤں سے ہے ولکہ لیکن ایسا دی ہے اور میرا جو انٹرمیٹ جو ہے وہ میرا کچھ گڑا جنرل کاللی سے اور اس کے بعد نے بھی کام کرا تو اس کے بعد نے پھر ایم اے کرا ایم اے اسمانیہ انویسل سے گئے تو ایسا میری پڑھائی پوری حضابات تو تلقو لینگویج سے یہ آپ پورے کیا ہے بے سکالی میں تلقو میں کیا ہے بے سکالی میں تلقو میریم سے نیسے تلقو میں وہ اچھا سا بھورایا ہے سماسطہ یہ بتائیے آپ ابھی تک تلقو میں کنی تنگ کو آپ تیچنگ دیئے ہوئے ہیں ابھی تو کئیوں سارے بچھے جو سکول پہ پڑھنے والے ان کے ساتھ ساتھ ہمارے DPTCM محمد علی صاحب تدکی بھی ان کو ہی پڑھانے کا محبہ ملا ہوئے کب پڑھائے تھے آپ ان کو کتنے سال پہلے مطلب جب وہ MLC رہے جب پڑھا تھا محمد علی صاحب تو وہ DPTCM نہیں بنے تو پروگرام سل رہے تھے ہمارے الحمدللہ آزم پورے پہ آزم فنکشنال پہ بڑھ بڑھا پروگرام ہوا تھا تو وہ پروگرام میں محمد علی صاحب بھی آئے تھے آگے کھٹا بٹھے ہوئے تو اس کے بعد نے بولے نے نے آپ سے تلقو سکھنا ہے بالکل سال پہ سماسطہ یہ بتائیے طلنگان میں تلقو کتنی امپورٹنٹس ہے سب لینگویج جو ہے وہ لینگویج کا امپورٹنس تو ہر ایک جگہ رہتا اپنا ہم یہاں سے کئیوں لوگ باہر ملکوں میں جا کے نوکری کرنے کی لئے پوچھ کرتے ہیں سعودی اریوے چلے آتے ہیں وہاں پر عربی لن کرنا ضروری ہے سکھنا ضروری ہے صحیح جب ہمارے سٹیٹ میں ہیں تو ہم ہمارے سٹیٹ میں لینگویج سکھنا ضروری ہے اور میں کہیو تلاب کرٹک ایریے میں تلاب کرٹک بھی تو یہ مانتا ہوں کہ وہ پورا میننگ انڈیا ہے وہاں پر بنگالیاں ہے بیہاریاں ہیں ہر ایک الگ 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 سٹیٹس کے لوگ ہیں لیکن جتنے بھی لوگ وہ لوگ اپنی لینگویج میں بات کرتے ہیں جبکہ حالانکہ ان کو اردو آتی لیکن اردو میں نہیں بات کرتے ہیں اپنی لینگویج میں بات کرتے ہیں جب وہ لوگ اتنی اہمیت دیتے ہیں وہ لینگویج کے لئے جو ایسا مانتے ہیں پھر ہمارے پاس اس کے کیوں ایسا ہوتا سمجھ میں نہیں آتا ہے نفرت کیوں کرتا سمجھ میں نہیں آتا ہے ناظرین آپ کا اور ایک بار باتاتا ہے چلوں کہ سمجھ سے جو ہے اکثر اسکولوں میں جو ہے تلگو وارکشاپ لیتے ہیں بہت ہی مہارین ہیں تلگو وارکشاپ میں اسکول میں بھی جاکے جو وارکشاپ لیتے ہیں سمجھ سے یہ بتائیے اکثر دیکھا جا رہا ہے کتنی آسان ہے تلگو کیسے سکھنا چاہیے اس کا بارہ میں کچھ بتائیے بہت آسان ہے سکھنا بہت آسان ہے پہلے ہمارے دلجسپی پیدا ہونا ہے ہمارے دلو دماغوں میں یہ نفرات پیدا کر لیے کہ اس کے یہ تلگو وہ زمانہ الگ تھا وہ زمانے میں بولے تھے کرے تھے وہ الگ بات ہے لیکن آج کے زمانے میں ہمارے ہر وہ چیز ہر وہ لینگوز بہت بلکل آسانی کے ساتھ سیدھ سکتے سارا بڑی مشکل ہے میں بتا دوں آپ کو یہاں پر چاکپیز اگر بوڑ اگر رہتا ہوتا تو بتا سکتا دالے کے کم سکر میں دس پندرہ بیس دن میں ہم آسانی کے ساتھ تلگو بول چاہتا سکتا جی اس کا کچھ ٹیپس بتا ہی ہے ہمارے نازین کو ابھی وہ ساری ٹیپس تو پہلے اب یہ جیسا کہ جڑا کا مطلب ہے جڑا کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی نیلا کا مطلب ہوتا ہے گراؤن جی تو ایسے چھوٹے چھوٹے ورڈز بھی اپنا نینو بلنے کا مطلب ہے مائن نینو بلنے کا مطلب ہوتا ہے یو یہ چھوٹے چھوٹے تو ٹو ٹو لیٹر ورڈز ریزی لیٹر ورڈز یہ دو تو ورڈز کے بھی لرڈز کلن کرتے گئے ہم اس کو تھوڑا بہت کیا بہت کیا بہت ایکشن ورڈز میں ایکشن میں لکھی آتے ہوئے وہ ورڈز کو ایڈ کرتے ہوئے سنتنس فریم کر لیتے ہو آسان ہی کے ساتھ اگر روز ایک ورڈ بھی کم سے کم سے چاہت سے پانسو بڑھ سکر ہمارے پاس آگر آگئے جی سوالی پہتا ہے وہ ورکیابلری آنا ایمپورٹ ہے پہلے جی جی کس کو کیا بولتے وہ چیز بالو بھنا کرو گی جی جی اگر انہیں تو یہاں ہوتا ہی کو شی بن جاتا ہی کو ہی بن جاتا جی جی کسی کو بولتا آتڑو بلنا پڑتا ہے تو کسی کو گل سکر ہے تو آمیں بلنا پڑتا ہے جی اگر ہم یہ الگر کر دیئے ایمپورٹ ہے انہیں تو بلنا پڑتا ہے گلس کے لئے الگ بلنا پڑتا ہے بائس کے لئے چھوٹے چھوٹے یشیزیں ہیں کافی دشوانیت سے دور ہو جاتے ہیں اور اتنا آسانی کے ساتھ اتنا آسانی تا ہے میں بل رہا ہوں اگر سیریسی لئے پڑھنا اس لکھنا شروع کر دیئے 15 سے 20 زن بہت بولتا ہے ایک مہینے میں آج کل ہم پھر بچپن سے نرسلیل کے چیزیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ہاں پر نرسلیل کے چیزیں پڑھتے ہوئے آتے پر بھی انگلیش میں آئے سپوکن انگلیش کو کلائز ارنڈ کر کے انگلیش سکھتے ہیں یہاں پر ایسا نہیں ہے میں بتا دوں کہ ایک مہنے میں آسانی کے ساتھ آسانی کے ساتھ سکھ سکتے ہیں اس کے ایزلی تاریخ ہے صرف یہ کیا ہے ہم کے ایلچسپی ہونا ہے ایک جنون پیدا کرنا ہے اکسے ایسکولز میں خالی ایک سبجیک کی طور پر پڑھایا جاتا ہے ریڈنگ کر لو اور سیکھ لو بس اتا ہی اور آکے چل کے جب گورنمنٹ آفیسٹرز میں جاتے ہیں آفیسٹرز پر تیلکو یوز ہوتا ہے تو وہاں پر دشاریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو تب کیا کرنا چاہیے انسان لگو جب محسوس ہوتا ہے کہ میں تیلکو کیوں نے سکھا دیکھئے میں دو تن دن پہلے بھی نیوز پر دیکھیں ہمارے ویس پرزگرین میں کیا ہے ایدو صاحب بھی کیا بھول رہے جو تیلکو جو سٹیٹ سے دو بھی تیلکانا اور سوالاندھرا بریچ میں کمپلسری تیلکو کو سٹکٹ کرنا ہے جی یعنی کمپلسری وہ لوگ لرن کرنا ضرور ہی رہتا جی ضرور ہی ہے تو یہ ہی ساپ سے ہم کو چلنا ہے یعنی لانگویج جو سٹیٹ کی لانگویج ہے وہ لانگویج کو لرن کرنا کمپلسری ضرور ہی رہنا بھول کے دو بھی بھول رہے ہیں کہ کمپلسری ہے سبجک میں رکھا جائے گا کمپلسری ہے اگر تیلنگانا میجر آپ کو جاب سے یا آپ آفیسس میں بات کرنا ہے آپ نٹر لکھنا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کو تیلکو میں کنوازیشن کرنا ضرور ہی رہتا ہے سر یہ بھی سننے میں آ رہا کہ انٹرمیڈر میں بھی تیلکو بھی مست ہو گئی ہے ابھی اس کے لئے کچھ پلان ہی چل رہی ہے پلان ہی چل رہی ہے ایک ذکر تو آیا تھا ہے کہ کمپلسری کرنا ہے تو یہاں پر اکثر ہو رہا کہا ہے بلکہ 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 جتنے بھی ہمارے جب ٹین کلاس پاس کر کے جب جا رہا ہے انٹرمیڈ میں انٹرمیڈ میں انٹرمیڈ میں تقریباً لوگ کیا کر رہے ہیں بلکہ بولتو وہ لوگ یعنی آرابک میں چلے آ رہے ہیں اور ہندو جو ناموسیبس ہیں وہ لوگ کیا یہ سینسکرپ پر چلے آ رہے ہیں اولانی آرابک میں ہندو جو ہندو جو ہندو درموارس لے کیا سکتے ہیں اور سینسکرپ میں ہندو جو ہندو درموارس لے کیا سکتے ہیں بلکہ بلکہ بتا ہے یعنی یہاں پر اس سے کیا ہرہ آپ بلکہ بلکہ بولتو اب ٹینکو ہمارے لیے پر آگے کبھی زندگی میں ہے کہ ہم دیکھنا جانے والے ایک لئے سے انگیسٹ کر لیا تو شاید یہ ایسا یہ کمی ہوتے جانے کی وجہ سے ابھی تقریباً تقریباً ترپورا تیلنگا آپ ہر گاؤں میں بھی چلے گئے تو بھی کیا ہو رہا ہوتا ہو تلگو میڈیو اس کو سکم ہوتا ہے انگلیش میڈیو زیادہ ہو تو اس وقت سے بھی جا ہو رہا جو تلگوی لینڈویج کی وہاں پر یہ آنے کی وجہ سے تو تلگو کو مس کرنے کے چانسز زیادہ ہے مسلم کمیٹی میں تقریباً دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہے انگلیش سیکھتے ہیں یا اردو سے جو دوست احبہ باہر بھی ہے مسلم کمیٹی کی ہی ہے تلگو بہت کم استعمال ہوتی ہے اس کے بارے میں سیکھنے کے لئے ان کو موقع کیسے کرنا چاہیے ان کو کیسے سیکھنا چاہیے سب سے پہلے ایک ہی بات دوتا تو سرمائے وہ پہلے ایک جنون ایک جذبہ ہونا چاہیے ابھی میں چند سکولز میں میں پڑھاتا نہیں سبجیک نہیں پڑھاتا تلگو ریڈر نہیں پڑھاتا میں پہلے ان کو یہ سکھاتا ہوں کہ وہ پڑھنا لگنا پڑھنا لگنا کیسا اس کے بارے میں اس کو وقابلری کتنا آپ جمع کریں گے کتنا وقابلری آپ جمع کریں گے اُتنا وقابلری کیسا تھا آپ سنٹر کا سب نے آپ کو پڑھنا لگنا سمجھ میں آیا تھا اب اس کو اور تھوڑا پریکٹس کرتے رہیں گے کہ روز ہمارے سکولوں میں کسا سپیک ان انگلیج کولے کمپس اور سٹھکلی ان کے اوپر کسا دبوار رہتے ہیں وہیسا اگر تیلگو میں بھی بات چیت کرنے کا اگر وہ کر لی ہے تو جی آسان نہیں اور اس کے علاوہ بھی سار ہمارے بچے کبھی کوئی دوسرے میں بولتا ہوں ان بچوں کو کوسا پہ ایک تیلگو چانل تیلگو نیوز دیکھنا ضروری ہے جی اور ایک نیوز پیپر پڑھنا ضروری ہے جی کوسا دیکھ اب اب اے بیان آن در جوتی ہے آن ریو دی پیپر بھی دیکھو اب اب اے بیان آن در جوتی کی نیوز دیکھو جو آن ریو دی پیپر میں جو دکھا ہوا آیا تھا وہیی نیوز میں بولتے ہیں یا پر پڑھتے ہیں یا پر بولتے ہیں تو آپ کو ایک سم ویجول دیکھے تو آپ کو سمجھ نہیں سمجھتے ہیں سمجھے آتا کیا بول رہے ہیں کیا کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس یہاں پر اور ایک پروبلم بہت ہے کہ میں شکایت نہیں کر رہو میں کسی کی لیکن ہمارے بچے اتنے اتنے کہ میں یہ نیتنے تیچھے نہیں ہے کہ پیچھے کی بات نہیں بتا رہو میں یہ اتنے بولتے کہ بیزی ہے ایک صبح سام آن دن کے سکول چلتا ہے پھر اتنا کیا پڑھنی پڑھتے ہیں ایسا کیا پڑھنی پڑھاتے ہیں پھر وہ کس میں بہتر نہیں ہے یا تیلیگو بہترابر آتی اردو بہتر 벌Sound شکل بہتر کس میں بہتر نہیں ہے پھر اتنی مہت کرتے ہیں بچے تھکے تھک جا رہے ہیں ہمارے زمانے میں ایسا نہیں تھا ہمارے جاندے میں اسکول چھوڑ گیا آپ اگلتے ہیں کھلنے چلا رہے تھے ہارام سے کھلٹے ہیں ہمارا پھر فسکل بھی ہم ڈیوپل پھلٹے ہیں آج کل کے جانریشن کو دیکھا تو پورے اوڑان کے پاس کوئی فسکل آپ ڈیوپلٹنے دیکھا ہی جارہے ہے تیڈ کلالس میں بچے دکھ رہے ہیں ہمارے زمانے میں ایسا نے تھا آدھل بھئی صبح نووے اسکول کو چلایا ہے تین ساڑھے دن بھئی اسکول سے گھر کو واپس آتے پھر اس کے بعدیں کھیل کو اتنا مسی پھر پڑھنا لکھنا بس ایسا ہی چلتے آرہا لیکن اب آئی یہ اس جنریشن میں تو ایسا دیکھ رہا ہے ایک صبح ساتھ آٹھ بھی جو گھر سے نکل رہے کھانا میں کھا رہے ہیں کچھ نہیں کیا نہیں چھے سکولوں میں چکرہ آ جا رہے اہم بیمار پڑы جا رہے ہیں اتنا اتنا ورک پڑھے اسا کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان کو یہ ٹیچر کبھی بھی ہے وہ اس کو دریم رات میں خواب دیکھنا چاہیے کل سکوائیں بچوں کو جا کے میں کیا پڑھاؤں کیسے پڑھاؤں کیسے پڑھاؤں کیسے پڑھاؤں تو ہی بچے کیسا آتے ہیں ان ساری چیزوں کو نظر میں رکھے تو پڑھا ہی جو دلچسپ کے ساتھ آتا بچہ 30% یعنی 30% of the students کیا کر رہے مانو سکول کو جانا والے تو زبردستی سے نکلنے والے لگا کوئی دلچسپی سے آج پہ سباؤڑ کے سکول کو جانا والے لگا دلچسپی سے سکول نے جانا والے لگا زبردستی ہیں یعنی parents کے ڈرک سے سکول جا رہے ہیں تو ایسا زمانہ آ گیا تو اس کے اندر ہمارے پاس بہت سارے چینجز آنا ضروری ہیں سمسار یہ بتائیے کہ آپ اکثر تقریباً ہیڈراباسکنوان سکول میں ورکشاپ لیتے ہیں وہ ورکشاپ کئی سے لیتے ہیں اس کا بارے میں تو تفصیل لیتا ہے یہاں پر یہ جب بھی یہ سکول میں ورکشاپ ہمارے ہوتے ہیں تو وہاں پر بچوں کے پاس ایک کمی دکھائی دیتی کہ پھر وہ اللہ 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 کہ میں گورنمنٹ سکول میں بھی میں کلاسس لیتے رہت ہوں گورنمنٹ سکول میں ہی نہیں بلکہ تلک گانا کہ پورے میدل آباد میں بھی میرے کلاسس ہوگئے بھائیسہ میں بھی ہوئے نیرمال میں بھی ہوئے صداشی پیٹ میں بھی ہے ورنگل میں بھی ایسا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لوکیشنز میں بھی ہوئے میں وہاں پر بھی دیکھتا ہوں وہاں پر بھی ہیدر آباد کی جیسے ایسی ایریا ہے ویسے ہی جہاں پر مسلم آبادی زیادہ ہے وہاں پر بھی تلوگی کامی دکھائی دیتی تو وہاں پر پروبلم کیا ہو رہا ان بچوں کو جو بھی سکھایا جا رہا پڑھایا جا رہا اس کو دوبارہ دور ہی سکھایا جا رہا ہمیشہ وہ لوگ کیا کر رہے ہے لے برا بنی بھی رہے لے برا کیا کر رہے وہی گم پا ہوئی ریتی وہی پورا اوپر لے کے فرسٹوں تک جاتا پھر وہاں ڈم کرتا پھر کھل پھر ہمارے بچے بھی کہا کر رہے ہیں سامنے سے پڑھ لیتے جا رہے ہیں سامنے سے پڑھ لیتے جا رہے ہیں بچے سینٹس نہیں ہیں لیکن لے براہ تو یہ ساری چیزوں کو مدی رضا رکھتے ہیں میں بھی جو بھی جہاں پر بھی کلاس لیتا ہوں تو وہاں پر آپ کی جو کمزوریاں گیا ہے آپ کی جو پریشانیاں گیا ہے آپ کہاں کہاں پر غلطیاں کرتے ہیں آپ کہاں کہاں پر پریشانی دکتاں مشکلات سامنا رہے کرتا ان سارے چیزوں کے پر غور کر کے اس کو وہ بچوں کو غور نہیں جب اللہ میری کلاس ہوں اے صحیح بات تھی یہ سار یہاں پر آیاں پر ہمارے پریشانی ہوتی ایسے ایسے چیزوں سے کیا کرتا ہوں وہ پورے کلیئر کر کے پھر ان کو صحیح راستہ دکھا ہے پھر اس کے بعد میں وہ concern teacher سے surوں سے اولان سے ایسا پڑھنا ہے ایسا لکھنا ہے ایسا سمجھ سے پھر وہ لوگ اچھا الحمدلہ اچھے اچھے سمجھے ایسے کچھوں student سے جو 10 on 10 لکھیا ہے جسے results آتے ہیں جی results آئے بعد میں میں تلکو میں 10 on یہ نا آپ محس میں 100 out of 100 marks لکھیا سکتے 10 on 10 GPA لکھیا سکتے سائنس میں لکھیا سکتے آپ سبی لیکن تلکو میں بھی 10 on 10 GPA لکھیا کے بہت لگا بہت خوشی ہوتی جسے results آئے جو بھی جتے بھی باقشہ button کر کے سر آپ جس طریقے سے پڑھائیں جس طریقے سے سب جا ہے ہم کو اسی حساب سے پڑھے آج الحمدللہ ہمارے کو تلکو میں بھی 10 on 10 محس سائے بھلکے بہت خوشی ہوتی ہے سمجھ ہوتا آپ کے یہ شوق کب سے ہوا ہے کہ جو پڑھانے کا جو ایسا کیا کس سے متاثیر ہوئے کہ جو پڑھانا میں کوئی ضروری ہے جی ایک بار ایک بار کیا ہوا عدل بھئی میں ایک رسطہ داروں کے پاس گیا تھا جی تو جب گئے تو کیا ہے وہاں پر بچے کچھ لکھا رہے تلکو میری نظر پڑھی اور میری نظر پڑھی تو کچھ لکھ رہے گا دیکھا اب تلکو تو پسندیدہ سبجیکٹ ہے ہمارا تو غلط لکھا وہاں پر کیا لکھ رہے پیٹے آپ بول کے پوچھ آؤ جی میں یہی لکھ رہے ابھی کیا لکھ رہے تلکو لکھ رہے جی کیا بول کے لکھ رہے آپ کیسا لکھ رہے یہ غلط لکھ رہے نا ہمارے ڈیجا ایسا لکھا ہے میں ایسا لکھ رہے ہوں گھرے میں غلط لکھ رہا ہوں چاک پیس پکڑ کے جو بھی چاک پیس پکڑ کے بول کے پاس آنے والے ہر ٹیچر کی میں ہی عزت کرتا ہوں یہ کیونکہ سب کے پاس یہ صلاح یہ نہیں ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ دے نہیں ہے کیونکہ چیچنگ پروفیشن جو ایسا ہے اللہ تعالیٰ کی دے نہیں ہے سب کو نہیں ملتی بہت لوگاں کجیوں لوگاں رہتے بی ایڈا کر لیتے ایم ایڈا کر لیتے سب کر لیتے لیکن پھر آ کے چاک پیس پکڑ کے ایک 45 منٹس پڑھانا بلکہ بولتا ہوں ان کے بس کے بات نہیں رہتی تو یہ اللہ تعالیٰ کی دے نہیں ہے تو اسی لئے میں وہ وہاں پر پھر اچھا لکھے صحیح لکھے بچے غلط لکھ لکھ لیوں گی پھر وہ کریکشن بھی ہو جا رہا ہے کریکشن بھی ایسی ہو جا رہا ہے جی وہاں پھر یہ غلط ہے بیٹا ایسا نہیں ہے پھر اس کے بعد تھوڑا چک کر کے اوپر کے دے گے تھوڑا وہ نکھائی دیا وہاں پھر یہاں پر کچھ کمزوریاں ہے یہ سب یک کے اوپر ہمارے بچے بہت کمزور ہیں اور وہ لوگ کیا کر رہے اس کو ایک فرس یہ ہم کو کرنا ہے کرنا ہے ایک duty کرنا ہے ہی بانا ہے بس اس ہی اس آپ سے وہ لوگ پڑھنا لینا شروع کر رہے جی جی تو جب مخابی ایسے ہی تھا وہ کب سے 1997 سے میں یہ teaching profession میں ہوں تو میں یہاں پر تو کم سے کم پندرہ سال سے تو آج میں پیرنٹس جو پیرنٹس ہیں وہ لوگ بھی آکے بولتے ہیں میں آپ کی student ہوں سار ہو گئے جی ماشا اللہ یہ سیکنڈ جنریشن چل رہا ہے اور سیٹی پہ سیکنڈ جنریشن چل رہا جی میں teaching profession میں سکتے ہیں تھرڈ جنریشن کا ماشا اللہ تھرڈ جنریشن کو میں پڑھا رہا رہا ہے جی تو اب وہ لوگ بھی آکے بولتے ہیں تو وہاں سے شروع ہوا تو جب سے یہ سلسلہ آپ میں بٹھا لیے کہ میں کچھ کر دکھاؤ کچھ دکھاؤ سیکھ سکتے ہیں اس کا طریقہ ایسا ہے جب سے یہ کلاس سکول میں پڑھا تھا اس کے سکول میں پڑھا تو صرف 30 40 بچوں کو محقہ پیتے تھا لیکن میرا انڈرنسن ہونے تھا چار دار بچوں پڑھا سکتا ہوں بلگئے ہیں الحب دلاللہ اسے بڑے بڑے فنکشنالوں جو پروگرام ہو رہے ہیں جہاں جہاں پر ہمارے پروگرام ہوتے جا رہے ہیں کئیوں سارے بچے فائدہ ہوتا رہے ہیں یہ بہت بڑے خوشی کی بات ہے ناظرین آپ کو اور ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے سمجھ سے موڈل پیپر بھی لکھا کرتے ہیں آئیے اس کے بات کرتے ہیں سمجھ اور پانی ہے یہ دودھ ہے پانی ہے دو چیز ہیں دو بھی چیز ہیں لکویڈ اور ہم دودھ کو بھی اوبار رہے ہیں پانی کو بھی اوبار دودھ کو جب اوبار رہے ہیں تو وہ پورا جو بول ہوتا بھگونا ہوتا بھگونا کہ پورے اطراف ایسا فلاور کے ایسا پورا اوبال کے چلے آتا جب فرق کیوں آرہ تو بچے کو اپنے دماغ سے سوچ کے سمجھ کے جواب لگنے کا آئی کتابوں میں خالی یہ بتایا جاتا کہ یہ ایسا ہے آپ بارش کے بارے میں ایک لیسن دیا جاتا ورش کے بارے میں لیسن دیا جاتا بارش پڑے تو کیا ہوتا بارش نہیں پڑے تو کیا ہوتا بارش کے لیے کون کون انتظار کرتے کیوں انتظار کرتے بارش سے اتنے سارے questions دیتے ہیں دنیا کو سمجھ کے لیے ضروری یہ چیزیں ہمارے کتابوں میں نہ رہت کتابوں میں جو بھی دیا جاتا وہ کوشن پوچھنے کتابوں کے جو کوشنہ ہے وہ کتابوں پوچھے جائیں گے بلکے وہ اگزامپل سے دیئے سو ہے نہیں وہ کوشن سیم آنے والا ہے تو بچے کیا کرتے تھے اس سے پہلے بلکے 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 آپ کیا بلکے 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 اسی لئے کیا کر رہا بلکے بچوں کے مدی نظر رکھتے بچوں کو میں بلکے بلکے سمجھتے ہوئے میں بچہ بن کے وہ موڈل پیپر اس طریقے سے میں ڈیزین کر کے وہ تو الحمدلللہ اتنا یہ موڈل پیپر بجاتا ہے جو ہے گورنومنٹس اپروپل ہوتا ہے اب جو گورنومنٹس بناتے نہیں میرے کو ایسے دو تین موقع ملے تھے میرے ایک سٹارٹ کرے تھے جو اس 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 موڈل موڈل بنانے کا موقع ملہ آہ اس کے باد ہم سنٹر فر دیس موڈل 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 تو وہاں سے بھی میرے جو گورنمنٹ سکوز میں جو ڈیسیویشن ہونے والا پری دیسیویشن ہوتا ہو منعتیس یعنی شکور صاحب کے ذریعے وہ جتنے بھی اوردومیڈیوم کے سکوز جتے بھی سکوز موڈل ایسے میں موڈل 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 سمسر موڈل موڈل کئیو لوگاں دور دور سے آکے سمجھے سا been موڈل pant سا موڈل سمجھے ليل آپ کا بہت بہت شکریہ سمجھا آپ نے اپنے خیمتے وقت نکال کر نینٹی وی چینل میں آئیں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ سلام علیکم